ہوای جہاز کے انجن والی گاڑی کہاں ہے؟ کیا انجینئر نے پہلے ٹینک کا انجن لگانا چاہا؟ کتنی تیز چلتی ہے؟ برطانیہ میں ابھی ایک نایاب گاڑی موجود ہے جس میں جنگ عظیم دوم کے ایک ہوای جہاز کا انجن لگا ہوا ہے اس گاڑی کا نام دی بیسٹ ہے برطانوی انجینئر پول جیمسن نے اس گاڑی میں پہلے ٹینک کا انجن لگانا کی کوشش کی لیکن اس میں بعض مشکلات پیش آئیں تو انہوں نے 1972 میں رولز روئیس کا مرلین ویڈ ٹویلو انجن نصب کیا یہ انجن دوسری عالمی جنگ کے تیاروں میں استعمال ہوا تھا تہاں انجینئر کو اس کے لئے گاڑی کا ڈھانچہ مکمل طور پر تبدیل کرنا پڑا برطانوی انجینئر نے اس کے لئے فائبر گلاس کی مدد سے نئے سیرے سے گاڑی کا بیرونی خول تیار کیا 1977 میں اس گاڑی کو گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ نے دنیا کی سب سے طاقتور گاڑی قرار دیا دعویٰ کیا گیا تھا دی بیسٹ 418 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار حاصل کرتی ہے لیکن اس کا عملی مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا تہاں رولز روئیس کمپنی نے ان پر قانونی مقدمہ قائم کیا تو پال برطانیہ سے اسپین منتقل ہو گئے کیونکہ کمپنی مقدمہ جیت چکی تھی گدشتہ سال پال کے انتقال کے بعد ان کے اہل خانہ نے اس گاڑی کو نلام کرنے کا اعلان کیا اور حال ہی میں یہ صرف ستاسی ہزار ڈالرز میں نلام ہوئی ہے تہاں اسے چلانا بہت مشکل ہے اور یہ گلن یعنی سوہ چار لیٹر اندھن میں صرف دھائی میل تک کا فاصلہ تیہ کر سکتی ہے اور عملی طور پر بہت مہنگی ہے